کسی تنظیم کی طرف سے اگر اس پہ بھی مسلمان اوبجیکٹ کرتے ہیں تو کیا سرکار اسی طرح اپنا عمل ظاہر کرے گی؟ ملک میں گائے کو سب سے بڑا ہوا بنا کے پیش کیا گیا میں نے تو دیکھی ساب ساب کہتے ہیں میں سائنٹیپک آدمی ہوں میں گائے کو ماتا نہیں مانتا ہوں جیسے گھوڑا ہے یا کتا ہے ویسے گائے ہیں جانور ہے اور دنیا کھاتی ہے گائے بیف امریکہ کھاتی ہے یورپ کھاتی ہے ایفریکہ کھاتے ہیں چائنہ رشا آسٹریلیا ہمارے ہندوستان میں بھی ابھی میں کرل ہو کے آیا ہوں تو میں نے وہاں بیف کھایا کیا کوئی بری چیز نہیں ہے دنیا کھاتی ہے آپ وہ سب برے لوگ ہیں آپ ہی سادو سندھ ہے حد کر دی پاگلپن کی وہ کہتے ہیں کہ صاحب گائے ماتا ہے کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے پینے کو تو میں بکری بھی دیتی ہے دودھ پینے کو بیس بھی دیتی ہے وہ وہ اونٹ کا بھی پیتے ہیں لوگ دودھ یاک کا پیتے ہیں وہ سب دیوی دیرتا ہے پاگلپن کی باتیں بیفکوفی کی باتیں اب تم گدے ہو تو بنے رہو گدہ میں گدے کا علاج نہیں میرے پاس گائے کو ماتا ماننا اور پوجا کرنا نہایت بیفکوفی کی بات ہے گائے ایک جانور ہے جیسے گھوڑا کتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں مانتا ہوں اسی طرح کی اظہار رائے کھل کر کرنے کے بعد نصیر الدین شاہ کو پاکستان بھیجنے کی بات مجھے بھیجو اچھا اس کو تم نے کر دیا مجھے بھیج کے دکھاؤ اگر ہمت ہو تو بیفکوفی کی باتیں اس بیان کے بعد اکل اکل کی استعمال کرو کہ اکل بلکو کھو گئی تمہاری گائے ماتا ہے گائے دیوی ہے پاگلپن کی باتیں دکھاتا ہے دنیا کے سامنے اپنا مزاق اڑوا رہے ہو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ گدھیں ہیں ہندوستان میں اور کچھ نہیں ایک گائے سے زیادہ اہمیت اس وقت ایک پولیس افسر سے زیادہ اہمیت ایک گائے کی نظر آتی ہے بلند شہر کا معاملہ جس طرح سے سامنے ہے یہ کیسے کیا بتائیں اب ہم جو ہو رہی ہیں چاسم مگر اب جیسے میں نے کہا اکبر آدھ آبادی کا شیر خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی تو اب بدل رہا ہے زمانہ بڑا اچھا جھٹکا پانا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا سر یہ ہم پورا شیر سننا چاہیں گے خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی کھلیں گے اور ہی گل زمزمیں بلبل کے اور ہوں گے زمزمیں مطلب گیت گانے زیادہ تھے جو اپنے زوم میں زوم مطلب گھمند زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے تو یہ زوم میں ان لوگ چار سال سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا پاگل بن کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں